السلام علیکم دوستو بین بائیو سٹوڈنٹس کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم نے بی اے تھرڈیئر کی جو سیاسیات ہے اس کا جو باب نمبر ون تھا علم سیاسیات کا اس کا سوال نمبر دو دسکاس کریں گے باب نمبر ایک تھا علم سیاسیات اور اس کا سوال نمبر دو تھا علم سیاسیات کی اہمیت علم سیاسیات کے متعلق کے فوائد یعنی جو علم سیاسیات ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو حاصل کرنے کے کیا کیا فوائد ہے اس کا جواب ہم یوں دیں گے کہ سب سے پہلے تھوڑا سا اس کا اقتعارف سا کرائیں گے کہ علم سیاسیات کیا ہے اور علم سیاسیات کے بارے میں تھوڑی بہت اس کی جو تعریف سی ہے اس طرح کا ایک ٹاپک بنائیں گے پھر آگے اس کی مطالعہ کی افادیت کو ذکر کریں گے تو اس زمن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارستو علم سیاسیات کے متعلق کہتا ہے انسان صرف مشہرتی ہیوان ہی نہیں بلکہ سیاسی ہیوان بھی ہے اسی لئے سیاسی مواشرگی ترقی کی ضروری ہے یونانی مفکرین کی تعلیمات میں ریاست کے علم کو دوسرے تمام علوم پر فوقیت حاصل ہے جس طرح کوئی فرد مواشرہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اس طرح سیاسی مواشرہ کے بغیر جو تہذیب و تمدن ہے اس کی ترقی بھی ممکن نہیں ہے دراصل انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ سیاسی مواشرہ کی اور اسی کی مرمون منت ہے علم سیاسیات کے مطالعہ سے ہمیں سیاسی مواشرہ یعنی ریاست اور حکومت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے ٹھئی ہے یہ علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ریاست کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ کس حد تک اپنے اصل پر ہے کو سارا انجام دے رہی ہے ایک مفکر ہے امرسن علم سیاسیات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ انسان کی خدمت کے لیے ایک بہترین علم ہے اس کے بعد جار برنارڈ شاہ اور علم سیاسیات کے مطلب اپنے اظہار کا خیال یوں کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسے علم ہے جس سے تحضیم وہ ثقافت کو بچایا جا سکتا ہے یہاں ہم علم سیاسیات کی جو اہمیت ہے علم سیاسیات کے مطالعہ کے فوائد ہے وہ ذکر کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے کہ علم سیاسیات کی اہمیت علم سیاسیات کے مطالعہ کے فوائد اس سے نیچے آپ نے لکھنا ہے درج زیل لکات کے ذریعے یا درج زیل اصلاحات کے ذریعے ہم علم سیاسیات کے مطالعہ کی افادیت کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں پھر اس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے سے ہیڈنگ دینے ہیں جس طرح یہ میں نے دیا ہے پہلا ہیڈنگ ہے سیاسی شعور میں اضافہ تو علم سیاسیات کو حاصل کرنے کا پہلا فیدہ یہ ہے کہ علم سیاسیات کے مطالعہ سے ہی اس فرد اس قابل ہو جاتا ہے کہ حکومتوں کی تشکیل کی سلسلہ میں اپنے فرائض مناسب طور پر ادا کر سکے وہ اپنے وارڈ کا صحیح استعمال کر سکے وارڈ کے صحیح استعمال کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ رائے دینگان کو اس بات کا پورا پورا علم ہو کہ حکومت کے اصل فرائض کیا ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں اپنے دور اقتدار میں کس حد تک ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے یا اپنے دور اقتدار میں کس حد تک ان مقاصد کے حصول میں کوش آ رہی مختلف حکومتوں کے دور حکومت کو جانچنے اور پرشکنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ شہری جدید حکومتوں کو درپیش مسائل کی نویت کو سمجھتے ہوں موجودہ دور میں ملکی سیاست پر بین الاقوامی حالات گہر اثرات مرتب کرتے ہیں سیاسیات کے مطالعہ سے ایک شہری کو بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی سیاسی مسائل کا بھی بخوبی علم حاصل ہوتا ہے یہاں آپ کچھ اور ہیڈنگ بھی اپنے پاس سے بنا سکتے ہیں کہ سیاسی مسائل کہاں لو گیا اس کے بعد شہریوں کو اپنے فرائز کے علم ہو جاتا ہے اس طرح بہت سی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں لیکن ہم اہم اہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کے پیپرو کی تیاری اچھی ہو جائے چنانچہ بین الاقوامی برادری کا رکن ہونے کی حیثیت سے ہر شہری اپنے فرائز خوش اسکلوبی سے ادا کرستا ہے یعنی علم سیاسیات سے جو تمام شہری ہیں ان کے سیاسی علم میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علم کس لیے ہے کیوں حاصل کر رہے ہیں اس سے سیاست کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے وارڈ ڈالنا ہے وارڈ ڈالنے سے آگے کیا ہوتا ہے زیادہ وارڈ ڈالیں گے تو اس طرح ایک آدمی کو ملیں گے پھر اس طرح آگے صدر یا وزیراعظم بنتا ہے اس سے بعد انگلی بات ہے کہ بنجادی حقوق کا تحفظ علم سیاسیات کا علم حاصل کرنے سے بنجادی حقوق کا تحفظ انسان کر سکتا ہے مجودہ دور میں بنجادی حقوق کو خاص حیمیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ جمہوری ممالک میں شہریوں کو بنجادی حقوق کو عام طور پر دستوری قانون کا حصہ بنا دیا گیا شہریوں کو اپنے حقوق کی عمیت کا شعور نہ ہو تو ایک شہری کی ازادیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں یعنی حقوق کا علم ہونا بھی ضروری ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لئے کیا کیا حقوق ہے ورنہ اس کی عزادی خطرے میں پڑ سکتی ہے شہریوں کو اپنے حقوق کی عمیت کا شعور نہ ہو تو وہ بہت سے نقصانات اٹھا سکتا ہے لیکن اگر شہری اپنے حقوق کی نقداش کے لئے ہر وقت مستعد ہو اور ان میں حکومت یا کسی دوسرے ادارے کی طرف سے ہر قسم کے جابرانہ اقدام کے خلاف سینہ سو پر ہو جانے کا جذبہ پایا جاتا ہو تو ملک میں عزادی کا دور دورہ ہوگا یعنی افراد کو بتاؤ گا کہ یہ قانون کسی لئے ہے اس کے حقوق کو کیسے حاصل ہوگے یا اس سے کیسے حقوق حاصل ہوگے اگر وہ اپنے حقوق کا تحفظ خود کر سکتا ہے تو حکومت بھی اس کی مدد کرے گی یعنی اس بات سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم شیاسیات سے ایک شہریہ اپنے حقوق کے تحفظ کو حاصل کر سکتا ہے یا اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور اسے پتہ چال جاتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو کیسے حاصل کرے اور اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کرے مثلا اگر ایک آدمی ہے اور اس کے گھر چوری ہو جاتی ہے اور اس کے حقوق گزب ہو جاتا ہے یعنی اس کا سامان چوری ہو جاتا ہے تو وہ پولیس کی مدد لے سکتا ہے یا قانون کی مدد لے سکتا ہے اسی کا نام مجادی حقوق کا تحفظ ہے یعنی انسان کے اندر مجادی حقوق کا تحفظ حاصل ہو جاتا ہے آگے ہے سیاسی تربیت جب علم سیاسیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو انسان کی سیاسی تربیت بھی ہو جاتی ہے سیاسی تربیت سے مراد یہ ہے کہ دور حاضر میں امور حکومت کی انجام دے ہی بلا شبہ ایک مشکل فریض ہے علم سیاسیات کے مطالعہ سے ایک فعل کو نہ صرف اپنے وارڈ کے صحیح استعمال کی تربیت ہو جاتی ہے بلکہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ انتخابات میں حصہ لے کر براہ راست حکومت کے کاروبار میں شرکت کرے چنانچہ علم سیاسیات کے علمی پہلو کے مطالعہ سے ایک فعل کو حکومت کے مختلف اداروں کی تشکیل ان کے فریض اور طریقہ کار کا علام ہو جاتا ہے مزید براہ مقامی حکومت خود اختیاری کے اداروں کی سرگریوں میں حصہ لینے کے لیے سیاسیات شہریوں کو تربیت فرام کرتی ہے یعنی سیاسی تربیت بھی آدمی کی ہو جاتی ہے ایک عام آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ وارڈ کس طرح جالنا ہے حکومت کس طرح چلتی ہے کون صدر ہے کون وزیر میں آزم ہے وزیر داخلہ کون ہے وزیر داخلہ کا کیا کام ہے یا ڈی آئی جی پولیس ہے یا اس طرح کے اور اداریں فوج ٹون کا بھی پتا ہے چل جاتا ہے یہ سارا کچھ علم سیاسیات کے فائدے میں آتا ہے یعنی علم سیاسیات کا علام حاصل کرتا ہے نمبر چار پہ آتا ہے طرز عمل کی اسطلاح سوری اسلاح سوری یہاں جمہوریت کی کمیابی نمبر چار پہ جمہوریت کی کمیابی آتا ہے موجودہ دور میں جمہوریت میں سیاسیات کے مطالع کی امیت اور بھی بارد رکی ہے آج کے دور میں حکومت چلانے پر کسی مقصود فارد یا گروں کو اجادرداری حاصل نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو جمہوریت بتاؤں جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ عوام کی حکومت یعنی سارے بندے مل کے ایک بندے کو وارد دیتے ہیں اور وہ بندہ حکومت کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں جمہوریت جو سب کے وارڈ سے کمیاب ہوتا ہے بلکہ یہ اختیارات عوام کو حاصل ہے کسی بھی بندے کو اس پر حکومت کرنے کا اختیار عوام کو حاصل ہے تمام جو عوام ہے وہ مختلف علاقوں کے لوگ مل کر پورے ملک کے وہ ایک وارڈ کی شکل میں اپنا نمہندت تلاش کرتے ہیں اس سے جو حکومت ہے ملک کی تھانچہ ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور کیونکہ اس میں وہ سب لوگوں کی رائے شامل ہوتی ہے سب لوگوں کی مرضی سے بننا ہوتا ہے اگر ایک آدمی اپنی مرضی سے صدر یا وزیراعظم بن جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کا اس میں اختلاف ہو جاتا ہے نمبر پانچ جاتا ہے طرز عمل کی اصلاح علم سیاسیات کے مطالعہ سے شہریوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس قسم کے دستوری ذرائع سے وہ آپ نے جائز مطالبات منواد سکتا ہے یا منظور کرا سکتا ہے بالفرض اگر حکومت اپنے اصل پرہنس سے پیل ہوتا ہی کر رہی ہو تو شہریوں کو قانونی حدود کے اندر رہتا ہی یہ ایک حاصل ہوتا ہے کہ حکومت کے طرز عمل کو برقرف کر دیں یا اسے درست کر دیں مثلا حکومت کوئی اچھا کام نہیں کر رہی تو شہریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح حکومت کو یہ کام بتانا ہے کہ اچھا نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی کام جو غلط ہو رہا ہوں علم سیاسیات کے مطالعہ سے شہریوں کو ایسے قانونی ذرائع کی امیت اور اس کے مطالعہ سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ غیر دستوری ذرائع استعمال کرنے سے پرید کرتے ہیں غیر قانونی ذرائع کے استعمال سے ناصل اصل مقصد کا شکون مشکل ہو جاتا ہے بلکہ تباہی و بربادی قوم کا مقصد بان جاتی ہے یعنی شہریوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا قانون استعمال کر کے کون سا کام کیا جا سکتا ہے مثلا ایک وہی میں آپ کو مثال دوں گا کہ کسی کے گھار چوری ہو جاتی ہے تو وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پولیس کی مدد حاصل کرنی چاہیے اگر وہ خود چوروں کو پکڑ کر انہیں گولی مار دے یا یہ اس کے لیے قانون کو ہاتھ میں لینے والی بات مان جاتی ہے تو اس طرح ترضی عمل کی بھی اصلہ ہو جاتی ہے شہریوں کو علم سیاسیات کا علم کا یہ بھی فیدہ حاصل ہوتا ہے آگے آتا ہے جی حالات و واقعات سے آگئی علم سیاسیات ایک معشرتی علم ہے یعنی معشرتی علم جس کا دوسرے معشرتی علوم سے غیرہ تعلق ہے آج کے بیشتر سیاسی مسائل کی نویت کو جانچنے کے لیے تاریخ معاشیات نفسیات اخلاقیات سے مدد لینا پڑتی ہے کیونکہ معاشی سماجی مذہبی تصورات سیاسی علات پر گہرے اثر انداز ہوتے ہیں چنانچہ علم سیاسیات کے مطالعہ سے ایک پر کو تاریخی حقائق ملک کے معاشی مسائل اور ملک کی نرزیاتی احساس متعلق معلومات ہو جاتی ہیں دراصل اس تمام پہلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ فارد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ملک سیاسی مسائل کو حل کرنے میں نمائی کرتا ردا کرتا ہے یہاں ہم حالات و غیات سے اگائی علم سیاسیات کا علم جب حاصل کریں گے تو معاشرے کا علم ہے یہ اس میں ہم معاشرتی علم سیاسی علم معاشی علم یعنی ملک سے عامدنی کتنی ملک کو کتنی عامدنی ہو رہی ہے ملک میں کتنا ٹیکس دے رہا ہے کون ٹیکس چور ہے یہ سب کچھ جب پتہ چلتا ہے یا کون ٹیکس دیتا ہے یہ سارے حالات و غیات کا علم ہی علم سیاسیات کے مطالعہ میں شامل ہے اور اگر کوئی فارد علم سیاسیات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو یہ فائد حاصل ہوتا ہے کہ اس کو حالات و غیات سے اگرہی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ملک کے مسائل کو سمجھنے میں ایم کردار ادا کرتا ہے نمبر ساتھ پہ آتا ہے مفادات کا بہترین استعمال اور ریاست کے اندر مختلف افراد کام کرتے ہیں کچھ لوگ ایک ہی ادارے کے کئی کئی اداروں کی سربراہ ہوتے ہیں اور ان کو بعض اوقات بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی مثلا ایک سکول ٹیچر ہے اور وہ گاؤں میں بھی کوئی سکول چلا رہا تھا یا کسی انجمن کا بھی کام کر رہا تو ایسی صورت میں حال میں اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان پر ایک مفادات کو ترجیح دیتا ہے یعنی سب سے مثلا اگر اس کے گھر کے پاس سڑک خراب ہے اور وہ چھوٹی سی ہے اور اس سے صرف دو چار گھر کوئی فیدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کے بجائے ایک ایسی سڑک بنانے کا سوچے گا جس پر بہت سے لوگ گزرتے ہیں جس پر سب کو فیدہ ہوتا ہے یا اس طرح بجلی ہے اگر اس کے گھر کے پاس کوئی گھر ہے ان میں بجلی نہیں ہے اور ایک پورا گاؤں پڑھا ہے ادھر بجلی نہیں ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ ان کے بجائے اس پورے گاؤں کے بجلی جو زیادہ ہیں تاکہ سب کو فیدہ جو یہ پیچھے سارا پڑھا ہے اس کی ایک آخر پہ ایک نتیجہ لکھیں اور اس پہ لکھیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم سیاسیات سے جمہوریت کی کمجابی ہو جاتی ہے مفادات کا تحفظ ہو جاتا ہے انسان کو سیاسی علوم ہو جاتا ہے اسے ملک کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے اسے اپنے حقوق کا تحفظ کرنی میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اسے ملک کا علم ہوتا ہے اسے اداروں کا پتہ چلتا ہے حکومت کی کمیابی اور نکامی کا پتہ چلتا ہے یعنی علم سیاسیات سے بہت سیلوم ایک ساتھ انسان کو مل جاتے ہیں مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبکرائب کریں ہم اسی طرح آپ کے لئے ویڈیو لاتے رہتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر کریں اور سب کو بتائیں شکریہ اللہ حافظ